دنیا میں ایک تین دہائیوں سے جو اسلامی ٹیررزم کی باتچیت چل رہی ہے یا جو معاملات چل رہے ہیں ان کا آغاز ہم زیادہ تر افغانستان سے دیکھتے ہیں مگر آج پھر افغانستان میں طالبان کے آ جانے کے بعد حیرت انگیز حد تک ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ خود طالبان جہاں سے یہ ٹیررزم پھوٹی تھی وہ اب ٹیررزم کے شکار ہیں اور آئی سے کے والے ان پر حملے کر رہے ہیں آج ہی قابل کے ملٹری ہاسپیٹل پر ایک حملہ ہوا بیس سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت کی اطلاعات ملی اسلامی ٹیررزم کے حوالے سے یا یہ جو اسطلاع ہے یہ کتنی کانٹروورشل ہے یہ سب باتیں آج ہم کریں گے کامران بخاری صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ واشنگٹن سے جڑے ہوئے ہیں ویڈیو لنک پر کامران بخاری صاحب ویلکم دیکھئے ہم سنتے آ رہے تھے یہ پچیس تیس سالوں سے کہ جو نئی سو کالڈ کوٹ انکوٹ ٹیررزم ہے اس کا آغاز افغانستان سے ہوا لیکن آج افغانستان میں وہی حکومت کر رہے ہیں جن کے زمانی سے یہ ٹیررزم کا آغاز ہوا اور وہ ٹیررزم کا شکار ہے اس ساری صورتیال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی دائر صاحب شکریہ پھر سے دعوت دینے کا تو دیکھیں اس میں جو بطلب ہائی لیول کیوں پر اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی اسلامسٹ گروپ جو ہے جو آرمڈ اسلامسٹ گروپ ہوتا ہے ملٹنٹ ہوتا ہے جہادست ہوتا ہے وہ جب بھی حکومت میں آتا ہے تو اور یہ جو اپنا بہت دفعہ نہیں ہوا لیکن جتنی دفعہ بھی ہوا ہے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اور گروہ جو اس سے زیادہ ریڈیکل ہوتا ہے وہ جو ہے امرج کرتا ہے اور اس کی ایک لوجک ہے لوجک یہ ہے کہ طالبان کو ہی لے اب گزشتہ بیس سالوں سے جب سے ان کی پہلی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا سن دوہزار ایک کے نومبر میں تو تب سے لے کے اگست سندرہ دوہزار اکیس تک یہ ایک انسرجنٹ گروپ تھا ٹیوریزم کے اندر انگیج کر رہے تھے دوہزار پانچ میں انہوں نے پہلی دفعہ سویسائٹ باومنگ شروع کی تھی اور پھر جو ہے اس ٹریڈ کرافٹ کو اس جو ہے کو ویپنائز کیا ہے انہوں نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر تو وہ انہوں نے جو ہے دہشتگردی کے ذریعے اپنے آپ کو آگے لے کے آئے اور اقتدار تک لائیں لیکن اس دوران آپ جب تیوریزم کرتے ہیں خاص طور پر خودکش تیوریزم جو ہے جو سویسائٹ باومنگز کا جو تیوریزم ہے جس میں آپ جو ہے لوگوں کو اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی جان دے رہیں دستی بم اپنے جسم کے ساتھ بان کر یا مطلب موٹر سائیکل پہ یا گاڑی میں لات کر جو ہے آپ جو ہے وہ بم جو ہے وہ ڈپلائے کر دیں اور خود بھی جو ہے وہ مر جائیں اور جو لوگ ہیں ان کو کبھی ایک ظالمانہ طریقے سے قتل کریں تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے آئیڈیالوجی بہت ضروری ہے کیونکہ نارمل آدمی جو ہے وہ اس قسم کا کام نہیں کرے گا یا بہت ڈپریسٹ یا بہت ہی آئیڈیالوجکلی کنڈیشنڈ یا سائیکلوجکلی ڈسٹرڈ انڈیویجول ہے جو جس کو آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں رازی کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ اقدام اٹھائیں تو جب آپ نے بیس سال تک یہ کام کیا اور اس کے بعد اچانک آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو اب آپ ظاہر ایک گیر شفٹ کر رہے ہیں اب آپ تیشتگرد تنظیم سے یا انسرجنٹ گروپ سے باغی گروہ سے آپ حکومت حکومتی جو ہے وہ ایک ایکٹر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں تو حکومت کا تو نام جیسے میں نے آپ کے پہلے کئی شوز میں عرض کیا کہ وہ تو پرائیمنٹیزم کا نام ہے وہاں پہ تو آپ کو مطلب آئیڈیالوجی کا کوئی زیادہ دخل اندازی نہیں ہے وہاں تو پریکٹیکل ایشوز ہیں اور آپ نے جو ہے نظام حکومت چلانا ہے چاہے وہ کسی بھی شعبے کے اندر اور بیشتر شعبے ہوتے ہیں تو پھر اس آئیڈیالوجی کو آپ اچانک تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں نا اور ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو وہ جسے کہتے ہیں پسے پشت بھی رکھ دیں بیانبازی تک رکھیں تو بہت سارے اور گروہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے کمپیٹیٹر ہوتے ہیں یہ ہم نے سیریہ کے بیٹل سپیس میں بھی دیکھا یہ ہم نے اراب کے بیٹل سپیس میں بھی دیکھا یہ ہم نے سومالیا میں بھی دیکھا یہ ہم نے نورٹ ایفریکہ یعنی الجیریا میں بھی دیکھا یمن میں بھی دیکھا پشتر جگہوں پہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جہاں پر ایک گروہ جو ہے اگر وہ آہ زرا سا جو ہے پراغمیٹک کہہ رہے ہیں میں موڈریٹ کا لفظ نہیں استعمال کروں گا کیونکہ وہ اسطلاح بڑی میننگلس ہے مطلب موڈریٹ تو وہ نہیں ہوتے یعنی وہ اپنے آپ کو اعتدال پسندی سے جو ہے راستہ نہیں کرتے وہ صرف اور صرف وقتی طور پہ پریکٹیکالیٹی کے لیے پراغمیٹک ہو جاتے ہیں مسئلہ پسند ہو جاتے ہیں تو وہ ہٹ جاتے ہیں تو وہ جو خلا ہوتی اس خلا کو پور کرنے کے لیے پہلے سے لوگ بیٹھے اس کیس میں آئیسس جو ہے خوراسان جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے آئیسس نے انویسمنٹ کی آہ افغانستان کے اندر یعنی آہ کے ان کو نظر آ رہا تھا ان کا یہی تھا کہ پوائنٹ پہ جو ہے طالبان جو ہیں آہ وہ آہ اس مینٹل کو آگے لے کے ایک نہیں جائیں گے تو ہم اُبر جاتے ہیں آہ اُبر کے سامنے آئیں گے اس جو خلا ہے جو ایک ایڈیالوجیکل ویکیوم ہے آہ یا انسرڈنٹی کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر ہم اپنے آپ کو آگے لے کے آئیں گے تو جو چیزیں طالبان آفغان سابقہ آفغان ریاست کو جو ہے آہ کساب کر رہے تھے جو حملے ان پہ کر رہے تھے وہی حملے اب وہ کریں گے کیونکہ وہ انہوں نے وہ حکومت کا مینٹل سنبھال لیا نا اب وہ ٹارگٹ ہیں اور یہ چیز جو ہے یہ ہم نے تاریخ میں یعنی آہ ریسنٹ ہسٹری میں صرف نہیں دیکھی یہ تو اگر آپ ذرا پیچھے بھی چلے جائیں تو جو سعودی عرب کے جو بانی ہیں آہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود جنہوں نے یہ جو موجودہ آہ بادشاہت کا نظام آہ تشکیل دیا مارڈن کینگڈم آہ سعودی ریبیا تو جب وہ علاقے فتح کر رہے تھے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ جو ان کی ایلیٹ فورس تھی یعنی اس کا نام تھا اخوان جو کہ ایک ٹرائبل آہ وارئیرز تھے جو کہ سلف آہ جانا ڈیپلی آئیڈیالوجیکل تھے سلفیزم میں وحابیزم میں اور آہ جو علماء سے بھی زیادہ آگے تھے یعنی وہ آہ شدت پسندی ان کی اور ان کی جو کنزروٹیزم کہہ لیں ان کی انتہا پسندی کا جو لیول تھا وہ سب سے آگے تھا وہ بہت ریڈیکل آئیز تھے تو جب وہ عبدالعزیز نے کہا کہ بھائی اب ہم نے جتنے علاقے فتح کرنے تھے کر لیے کیونکہ اب ان کو اپنا وہ آہ لیمٹ کرنا تھا نا کہ بھائی اب سعودی عرب سے باہر تو نہیں جا سکتے کیونکہ یمن ہے یمن میں برطانیہ ہے شمال کے اندر اردن ہے وہاں پہ اور آہ وہاں پہ برطانیہ ہے تراک میں بھی برطانیہ ہے پھر یہ جو خلیجی ممالک ہیں کوئیت سے لے کے امان تک یہ بھی جو ہے آہ آہ بریٹش جو ہے آہ انفلوئنس میں تھے وہ وہاں پہ بھی برٹان کا انفلوئنس تھا تو بسکلی ان کو ایک وہ انہوں نے ایک آہ اپنا سیلنگ ہٹ کر دی اور وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے لیکن اپنے لوگوں کو انہوں نے وہی کہا ہوا تھا کہ بھائی ہم جہاد لڑیں گے جب تک پوری دنیا پہ اسلام نہیں کان ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تو وہی آئیڈیالوجی دی بھی تھی تو جب عبدالعزیز نے یہ حکم دیا کہ بھئی بس اب ختم تو وہ ان کے ان کو پہلے انہوں نے question کیا کہ تو اسلام میں تو جو ہے جب تک پہ جو ہماری جو ان کی سمجھ ہے اسلام کی جو ان کو پارٹ پڑھایا گیا تھا وہ یہ ہی تھا کہ بھئی آپ یہ لڑتے رہیں جد تک پوری دنیا پہ اسلام نہیں قائم ہو جاتا تو جب ان کو منع کیا گیا تو انہوں نے کہا بھئی اب آپ تو انعراف کر رہے ہیں اپنے اپنے جو جو آپ نے ہمیں سکھایا تھا جو علماء نے ہمیں سکھایا تھا اب اسی سے آپ انعراف کر رہے ہیں تو وہ ایک بغاوت کی شکل اکتیار کر جی جو کئی سال چلے اور ان کو تقریباً چار پانچ سال بغاوت کا سامنا کرنا پڑا بالاخر انیس سو انتیس میں ان کو اس باغی گروہ کو اخوان کو ڈیفیٹ کیا گیا تو یہ چیز جو ہے جب ایک آپ نے ریڈیکل گروپ کو آگے لے کے چلتے ہیں تو پھر اگر آپ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کے پاس ریڈیکلزم سے ایکزیٹ سٹریڈیجی نہیں ہوتی کیونکہ حکومت کے اندر ریاست جو ہے وہ کمپرومائزز کا نام ہے اکومڈیشنز کا نام ہے سارے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے آپ کے اپنے اندر جو تحریک کے اندر جو دھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تو ظاہر ہے پھر آئیسس نے اوبر کے آنا تھا کیونکہ آئیسس تو ہم دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے زور پکڑ رہی تھی جو طالبان جو ہے وہ ڈس افیکٹڈ طالبان تھے چاہے وہ افغان تھے یا پاکستانی تھے یا وہ کمپ جو ہے نا پارن پائٹرز تھے جن کا تعلق نہ افغانستان یا پاکستان تھا سینٹرل ایجیا سے تھا عرب دنیا سے تھا کئی اور سے تھا تو وہ سب کے سب جو ہیں ان میں سے بیشتر لوگ پھر وہ آئیسس کی طرف گریوٹیٹ ہوئے کیونکہ آئیسس کا آپ کو یاد ہے دوہزار تینہ چودہ کے اندر انہوں نے جب وہ اپنی سو کال خلافت کا اعلان کیا تھا ہراک سیریہ کے اندر تو بڑی دھوم مچی تھی اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ امپریس ہوئے جو اس ریڈیکل سپیس میں رہتے تھے تو بہت سارے لوگوں نے کہا بھئی کہ this is the way to go تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے سابقہ گروپ کو چھوڑ کے تو یہ اس میں شمولیت اپیار کر لیے دیکھیں کامران صاحب ان کو ڈیفیٹ الٹی میٹلی ہوئی عراق سیریہ میڈل ایس میں آئیسس والوں کو پھر انہوں نے زور پکڑنا شروع کیا پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر اب تالبان کے زمانے میں اب یہ سب سے زیادہ جو بڑا تھریٹ ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اور اسے بھی بڑا طالبان کے لیے ہیں آفٹر آل یہ ایک کبار پھر نئی حکومت بنا لیتے ہیں سو کالڈ حکومت جیسی کہ انہوں نے لیورانٹ اور ادر سیریہ میں بنا رکھی تھی اگر ویسی حکومت بناتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا کتنی پائیدار ہوگی وہ حکومت پائیدار نہیں ہے اور یہی تو افسوس کا جو element ہے وہ یہ ہے کہ political learning ایک چیز ہوتی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے پچھلے جو ہے سیگمنٹس میں بھی کئی دفعہ کیا ہے تو political learning سے اب جو ہے طالبان جو ہے وہ experience کر رہا ہے طالبان جو ہے وہ کے ساتھ evolve کرے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی ideology چھوڑ دیں گے یا اپنے جو views ہیں ان کو تبدیل کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ ان کو over time انسان سیکھتا ہے اور پھر یہ ہے کہ جب وہ ایک نئے stage پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ پرانے کام نہیں کرتا تو اگر ان کی طالبان کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے ابھی تو ابوری حکومت ہے نا تو اگر یہ اپنی امارت two point o بنا لیتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چلاتے رہتے ہیں نوری لنگڑی جیسی بھی ہے چلاتے رہیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ہوگا کہ بھائی کو جو ہم پہلے کرتے تھے اس سے کو زیادہ فائدہ نہیں ہے یہ جنگیں لڑنا اور دہشت کردی کرنا اب تو حکومت کرنا ہے تو ان کا پورے کا پورا جو ہے وہ ان کو یہ بھی پتا چلے گا وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ جتنے نعرے ہم پہلے لگاتے تھے وہ نعرے جو ہیں اس کی اوپر جو ہے حکومتیں نہیں چلتی اس کی اوپر لوگوں کے پیٹ نہیں بھرے جاتے اس کی اوپر جو ہے وہ جو ضروریات زندگی ہے اور قومی لیول کی اوپر یعنی بات کر رہے ہیں تئیس سے لے کے پچیس ملین کی آبادی کے لیے سڑکوں کا بنانا سکولوں کو چلانا معیشت کو چلانا تجارت یہ وہ دیکھیں انہوں نے یہ اپنا کیا نام ہے پاپی کلٹیویشن جو ڈرگ ڈیلنگ ہے اور جو دیوسرے جو اپنا کمنل انٹرپرائزز کے تھو اپنی انسرجنسی کو تو انہوں نے فیول کر لیا لیکن اس جو وہ جو ایسٹس ہیں اس پہ حکومت نہیں چلا سکتے تو اس کے لیے ان کو دنیا سے سودے بازی کرنی تو وہ لرن کریں گے ان کو بھی پتا چلے گا کہ ہاں بھئی جو ہے اچھا یار بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کرنے کے لیے نہیں ہیں ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں میں ہم وقت ضائع نہیں کریں گے جو باتیں ہم پہلے کرتے تھے وہ اس کا ہمارے سے فائدہ نہیں ہے پھر یہ ہے کہ جب آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ آگے لے کے آتے ہیں آپ اپنے آپ کے آئیڈیاز تبدیل ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑی تبدیلی آتی ہے یعنی کہ پوری کا پورا وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی موڈرنائز ہو جائیں گے یا وہ کوئی جو ہے آہ سوفیسٹیکیٹڈ ہو جائیں گے اس سنس میں کہ بھئی ان کی جو خیالات ہیں جو زندگی کے بارے میں کہ ریاست کیسی چلنی چاہیے معاشرہ کے ساتھ چلنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عورتوں وہ کہیں گے کہ آئیے آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ برابر کے شریک میں آ جائیں آہ وہ ان وہ تبدیلی بہت لانگ ٹرم ہوتی ہے وہ ملٹی جنریشنل ہوتی ہے میں شورٹ ٹرم تبدیلی کے بات کرنا ہوں شورٹ ٹرم تبدیلی کے اندر بہت ساری چیزیں آپ نہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے آپ نہیں کر سکتے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آئیسس جیسے آپ نے ذکر کیا سیریا ایرات میں آپ نے حوالہ دیا کہ ان کی آئی حکومت اور چلی گئے ظاہرہاں ان کی بھی پولیٹیکل لرننگ ہوئی ہے لیکن جن کی پولیٹیکل لرننگ ہوئی ہے وہ آئیسس کے لوگ جو ہیں وہ اراک اور سیریا میں ہیں یا اس اس خطے کے اندر ہیں یہاں کی جو آئیسس ہے وہ اس کے وہ تجربات نہیں ہیں وہ آہ ابھی ان کو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو طالبان ہیں انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے اور آہ یا یہ ہے کہ مطلب بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن جو ہے جو آہ ان کی جو اسلامیسٹ کاؤز ہے اس سے انہوں نے غداری کر لیا اور وہ اب امریکہ اور چین اور وہ پیسے کی لالچ میں جو ہے وہ بہت سارے نیڈیٹیوز آ رہے ہیں نا اگر آپ ان کی گفتگو کو دیکھیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے طالبان کو آہ بیسکلی اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی طریقے سے ان کی لیجٹیمیسی ختم کر لی تو آہ وہ لیجٹیمیسی ختم کرنے کے لیے وہ جو پریکٹیکل اقدامات طالبان کر رہے ہیں وہ ان کو اٹیک کر رہے ہیں لیکن لیجٹ سے اب ہم جو ہے ایک ہائپو تھیکل سینی چیچویشن کر لیتے ہیں لیجٹ سے کہ ایسا ہونے نہیں والا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا لیکن لیجٹ سے کہ یہ ہوگا ہو جاتا ہے کہ طالبان جو ہے کسی طریقے سے بہت ہی جدی جو ہے وہ تتر دتر ہو جاتے ہیں طالبان کا گروہ کٹ ڈاؤن ٹو سائز ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور آئیسس جو ہے زور پکڑ جاتی کیونکہ یہ چیز ہم نے سیریہ میں دیکھی تھی کہ وہاں پہلے جو ہے بہت سارے جو گروپ تھے آرار الشام جائش الاسلام نسرا فرنٹ جو ہے یہ لوگ یہ گروپ تھے جو آپ کی فری سیرین آرمی اس طرح کے جو باغی گروپ تھے وہ حاوی تھے ایک زمانے میں شروع کے سالوں لیکن اینڈ میں وہ بلکل جو ہے وہ چھوٹے ہو کے رہے گئے اور نہ ہونے کے برابر اور بہت سارے لوگوں نے ان کو چھوڑ کر تو دائش کا ساتھ دیا تو لیٹسے اگر وہ ریپیٹ ہوتا ہے افغانستان کے اندر تو پھر سے ان کو وہ اپنی اگر کوئی خلافت قائم کر دیتے ہیں کہ اچھا بھئی اب ہم نے افغانستان میں خلافت قائم کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا کیا وہ وہی کریں گے مطلب جو وہی دوبارہ دورائیں گے بیٹھ کے کیونکہ جو ہے اگر تو دورائیں گے تو ان کا حشر وہی ہوگا جو سیریہ اور تھی میں جو ان کے ساتھیوں کا ہوا تھا کہ وہ پوری پوری جو ہے ان کے اوپر آہ فوجی چڑھائے کی گئی اور ان کا وہ سارے کا سارا ملیہ میٹ کر دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طالبان نے ایک حد تک پولٹیکل لرننگ کی ہے اور اس وجہ سے وہ اب یہ کمپرمائزز چل رہے ہیں کازاخ گورنمنٹ میں بھی میرا بھی مضمون شف ہے کل جو ہے والسٹریٹ جنرل میں اسبیکستان کے اوپر کے اسبیکستان جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیل کر رہا ہے طالبان کو تو وہ طالبان جو ہے انگیج کر رہے ہیں دنیا سے تو یہ جو نیا ریڈیکل گروپ آئیسس کے اگر آ جاتی ہے وہ پھر سے کلاک کو دوبارہ شروع کر دے گی تو وہ بیسکلی پیچھے چلے جائیں گے جو کچھ جو ہے وہ لرننگ ہوئی ہے طالبان کی وہ اس سے جو ہے بیسکلی ریورس گیر لگا دیں گے اور یہ چیز صرف آئیسس اور طالبان کے درمیان نہیں ہے آپ کی اور میری عمریں اتنی ہیں کہ ہمیں یاد ہے کہ ایٹیز کی دہائی میں کیا ہوا تھا اس وقت بھی کوئی لبرل ڈیموکرائٹ تو نہیں لڑ رہے تھے نا سوویٹس کے خلاف اس وقت بھی جہادی گروپ تھے ہم ان کو جو ہے اس وقت مجاہدین کہتے تھے امریکی بھی ان کو مجاہدین کہتے تھے اور وہ غلط اسطلاح تھی لیکن بہرحال ان کو مجاہدین کہا جاتا تھا وہ اصل میں کیا تھے جہادی گروپ تھے حکمتیار کا گروپ تھا یہ جو حکانی نیٹ ورک ہے اس زمانے میں جو ہے حکمتیار کے رائیول ہوا کرتے تھے وہ ہزب اسلامی دو تھی ایک حکمتیار کی تھی دوسری یونس خالص صاحب کی تھی یہ یونس خالص گروپ میں تھے اس طرح کے کچھ سات گروہ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جہادی تھے ایون احمد شاہ مسعود جو ہیں اور ان کے جو ساتھی تھے وہ جمعیت اسلامی میں تھے فارک ان کا اور حکمتیار کے گروپ کا یہ تھا کہ وہ تاجک تھے اور یہ پشتون تھے تو علاقے کا فرق تھا ورنہ وہ بھی اسلامیسٹ آئیڈیالوجی تھی یہ بھی اسلامیسٹ آئیڈیالوجی تھے تو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے ایک ایک ایکسپیرینس کیا انہوں نے سوویٹ یونین کو جو ہے وہ فورس کیا ٹروپس ویڈراؤ کرنے کے لیے جس طرح سے طالبان میں آج امریکہ کو فورس کیا ہے اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے وہ حکومت ان کو زیادہ دیر لگی حکومت گرانے میں تین سال لگے لیکن جب وہ گر گئی تو وہ آپس میں لڑنا چروع ہو گئے اور وہ جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر طالبان آ جاتے ہیں لیکن ان میں سے سارے کے سارے گروپ ماں سوہ حزب اسلامی کے جو حکمتیار صاحب کا گروپ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھی شامل ہو گئے تھے یہ جو امریکی نظام قائم ہوا تھا امریکہ بیک جو نظام تھا انٹرنیشنلی بیک جو حکومت تھی اس کے کرزائی صاحب جو ہے صدر بنے تھے دوہزار دو میں وہ جو حکومت تھی اس کے اندر وہی لوگ تھے جو انہوں نے سوویٹس کے خلاف جہاد کیا تھا تو وہ ایک طرح سے ان کی پولیٹیکل لرننگ ہو چکی تھی طالبان جو ہیں وہ کلاک کو پھر سے دوبارہ انہوں نے ریورس کر دیا تھا کہ نہیں بھائی یہ تو صحیح اسلامی قومت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا ہم اسلامی رپبلک اگر افغانستان انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ تو امریکہ کے ساتھ ہیں امریکہ کے بلبوتے پہ آئے ہیں اور انہوں نے جو ہیں اصلی جو ہماری اسلامی قومتی یعنی امریٹ 1.0 اس کو امریکہ کے ساتھ مل کے اس کو ملیہ میٹ کیا ہے تو یہ تو لیجیٹمنٹ نہیں ہے تو اصلی اسلامی قومت تو ہماری ہے اب جو طالبان نے ایٹیز کے جہادس گروپس کے ساتھ کیا اب طالبان کے ساتھ وہی کام آئیسس کر رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو ایک سکلکل ہے ایک لرننگ ہوتی ہے کچھ گروہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یار وہ جو ہم پہلے کرتے تھے وہ تو اس وقت کے لیے ٹھیک تھا لیکن اب نہیں کر سکتے اب طالبان اسی جگہ پر ہیں جہاں ان کے جو مخالفین تھے جن سے انہوں نے جنگ لڑی ہے وہ جہاں وہ تھے وہاں آج طالبان دیکھئے اگر ہم پرانے مجاہدین کی بات دیکھیں تو ان کے پیچھے سرکاریں تھیں امریکہ بھی تھا اور ان سب کے انٹرسٹ تھے اور پاکستان کے ذریعے بہت سری چیزیں چینلائز ہوتی تھیں آفٹر آل جو آئیسس کے ہے اس کے پیچھے پھر کون سے گروہ ہیں یا کون سی سرکاریں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہیں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان کو خاص طرح پر جو آئیسس کے ہے ان کو بنانے میں پارچلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی کچھ مدد کی تھی اپنے مفادات کے سرسلہ میں بلوچ آہ لوگوں کو بھی دبانے کے لیے تو آفٹر آل اس وقت جو آئیسس کے ہے وہ کیا ہیں اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں یا کون گروہ ہیں یا کون سے ایلیمنٹس ہیں سرکاروں کے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ آئیسس کے پیچھے کوئی حکومت جو ہے جس طریقے سے پاکستان نے طالبان کی پوش بنائی کی اس سے پہلے حکمتیار صاحب کی پوش بنائی کی دیگر جو جہادی گروپس تھے ایٹیز کے ان کی پوش بنائی کی اور جو کشمیری گروپس تھے وہ ان کی پوش بنائی کی وہ والا سلسلہ تو مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ وہ اس طریقے سے طالبان آئیسس کے جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے وہ تو ایسے یہ جیسے کہ یہ کہنا کہ اپنا ترکی جو ہے وہ آئیسس سیریہ میں تھی اس کو بنانے میں اس کا ہاتھ تھا تو یہ بھی ایک تنسپیریسی تھیوری ہے دیکھیں آگر کسی کے مفادات پورے ہوتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ لک دی ادر وے کرتا ہے اپنے مفادات کے لیے وہ ایک چیز ہے اور وہ سیم نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وہ ریاستی ایکٹر جو ہے وہ کسی گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے وہ صرف کسی گروپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو میں میں نے تو ابھی تک کوئی ایوڈنس نہیں دیکھا کہ کوئی ریاستی ایکٹر آئیسس کے پیچھے ہے میں سمجھتا ہوں آئیسس جو اپنے بلبوتے پہ پہلے عراق میں اُبرا پھر سیریہ میں پھیلا اور پھر وہاں سے دیگر اور علاقوں میں اور پھر پھیلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آپ فیزیکلی عراق اور سیریہ سے کہیں جا رہے ہیں جو لوکل لوگ گروہ ہوتے ہیں ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں آپ کا لیبل لے لیتے ہیں یہ ایسے یہ ہے کہ جیسے آج جو ہے میں اور آپ جو ہے وہ ایک کمپنی کا جو ہے وہ گیس ٹیشن کھولتے ہیں ٹھیک ہے ایگزون موبل کا گیس ٹیشن کھولتے ہیں تو کل کو ہمیں جو ہے وہ زیادہ فائدہ نظر آتا ہے اور ایگزون موبل اتنا وہ پھل پھول نہیں رہا تو ہم کہتے ہیں چلو ہم جو ہے وہ سنوکو کا گیس ٹیشن لے لیتے ہیں اس کمپنی کے جو ہے اس سٹاک بڑھ رہے ہیں یہی جو ہے حال ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگ تھی زمانے میں طالبان کے ساتھ تھے خواہو پاکستانی طالبان تھے ٹی ٹی پی تھی اور خواہو القاعدہ میں تھے یا وہ اس میں تھے آفغان طالبان میں اور انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کہا بھئی کہ ہمارا فائدہ یہی ہے کہ ہم ان گروہوں کو چھوڑ کے آئیسیس کے کیونکہ آئیسیس کے کو وہ سمجھ رہے تھے کہ آئیسیس کے تو ان کی خیر برانچ کا نام ہے آئیسیس جو برینڈ ہے اس کا وہ دیکھ رہے تھے یہ انویسمنٹ ہے جس طرح لوگ سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں کہ کون سی کمپنی جو ہے اس کا سٹاک بڑھتا رہے گا یہ ایسی اندازے ہوتے ہیں سیملر جو ہے تنکنگ ہے اٹلیس تنکنگ پیٹرن ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے لوگ شامل ہوتے ہیں جہاں تک وسائل کا تعلق ہے دیکھیں وسائل کی کمی نہیں ہے کرمنل انٹرپرائزز جو ہیں وہ بے شمار ہیں اور یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ تو شاید اگر کوئی گیس ٹیشن کھولیں گے تو ہمیں تو ترزشل سے لینے پڑھیں گے بیٹھ کے کیونکہ آپ بھی تنخواہ دار ہیں میں بھی تنخواہ دار ہوں لیکن یہ جو گروہ ہوتے ہیں یہ جو اس کاروبار میں ہوتے ہیں دہشت گردی یا جو غیر قانونی جو کام ہوتے ہیں کرمنل انٹرپرائزز جو ہوتے ہیں ان کے پاس پہلے سے ریسورسز کچھ ہوتے ہیں جو وہ لے کے آتے ہیں اور وہ ان کو پتا ہوتا ہے اور یہ بھی جو کیلکلس ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ جو ہے وہ جب برانڈ تبدیل کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اچھا یار ان کا اسلام سچا اور میرا اسلام جو ابھی تک جو اسلام میں مانتا تھا وہ اتنا سچا نہیں ہے یہ اس کے اندر پیسے کا بڑا لین لین ہوتا ہے بہت سارے فائٹرز جو ہم نے سیریہ کے اوپر جو ریسورش آئی ہے کیونکہ وہاں تو ایک زمانے میں مطلب کارٹر سینٹر میں اٹلانٹا میں ہوتا ہے کارٹر سینٹر جو جمی کارٹر جو سابق صدر امریکہ کے ان کے نام کے بنا ہے انہوں نے ایک زمانے میں یہ تخمینا لگایا تھا کہ کئی ہزار گروہ تھے چھوٹے 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 علاقوں میں شروع کے سالوں میں دو ہزار گیارہ سے لے کے تو دو ہزار چودہ پندرہ تک ان کی ہزاروں میں تعداد تھی دو تین ہزار گروہ تھے جو کہ پھر وہ کنسولیڈیٹ ہو کے تو کئی سو پہ اترے پھر اس کے بعد وہ درجنوں میں آئے اور وٹل کرتے کرتے پھر وہ کچھ چند گروپ رہ گئے تو وہ کیسے ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ یہ جو فائٹر ہوتے ہیں یہ کس طرح اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ آپ ایک طرف سے آئیں اور دوسری طرف چلے جائیں وہ ریاستوں کی جو ہے پشپنہ ہی نہیں ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے تنخواہ زیادہ کون دے گا کیونکہ جو ہے یہ سب لوگ جو ہیں ان کے بھی خاندان ہیں انہوں نے بھی لوگوں کو پالنا ہے اور ہمارے ہاں تو نوکلئر فیملی کا تو تصور نہیں نا بڑی بڑی فیملی کا تصور ہے جوائنٹ فیملی سسٹمز جس میں آپ کے جو ہے صرف آہ میہ بیوی بچے نہیں ہوتے اس میں پھر آپ کے جو ہے سبلنگز ہیں آپ کے ماں باپ ہیں آپ کے جو ہے وہ بڑا کمبہ جو سے ہم کہتے ہیں قبائلی لیول کی اوپر جو سیٹ اپ ہے ان کو چلانے کے لیے پھر ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو جو زیادہ پیسہ دے گا جس کے پاس زیادہ وسائل ہوں گے اس کے ساتھ لوگ زیادہ فائٹر ادھر چلے جاتے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گروہ ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی ریاست چلا یہ اب پروسس اتنا جی جہادی جو انٹرپرائز ہے اگر ہم اس کو گلوبل لیول پہ دیکھ لیں یا کسی بھی علاقے کے حد تک بھی اگر اس کو دیکھیں اس کا تجزیہ کریں تو ہمیں نظر آیا تھا کہ یہ بہت بڑا ہو چکا ہے اس میں بہت سارے تانے بانے ہیں یہ کوئی ایک گروہ کا نام نہیں ہے اس میں ملٹپل ایکٹرز ہیں جو پول اپ منی جو ہے وہ اس کو وہ کمپیٹ کرتے ہیں اس کے ریسورسز کے لیے آپ نے دیکھیں کہ جو سابقا قبائلی علاقہ جات تھے پاکستان میں اس میں کتنے گروہ ایسے تھے کہ جو ابرے اس لیے تھے کیونکہ وہ پہلے کرمنل گروپز تھے جیسے کہ جو ہے یہ لشکر اسلام گروپ خیبر ایجنسی میں جو ابر کے سامنے آیا تھا جس کے سربراہ کا نام تھا منگل باغ منگل باغ کوئی طالبان تو نہیں تھا وہ تو ایک ارگنائز کرائم باس تھا سمگلنگ اور ڈرگ ڈیلنگ اور اس طرح کے جتنے کام کے غیر قانونی اس سے اس نے اپنا ایک ارگنائز کرائم جو ہے وہ انٹرپرائز وہ ایمپائر تھوٹا سا کریئٹ کیا ہوا تھا اس نے کیوں اپنے لشکر اسلام بنا لیا اور داڑی رکھ لی اور اپنے آپ کو طالبان ڈیکلیئر کر دیا خیبر کا تھا کیونکہ اس نے اپنے سرمائے کو سنبھالنا تھا اگر وہ نہ کرتا تو یہ طالبان جو وزیرستان سے شمال کے جانے بھڑ رہے تھے یہ قبضہ کر لیتے ہیں ان کیوں تو اس نے اپنی ٹیریٹری مارک کر دی برٹ کے تو اس طرح جو ہے یہ چیزیں چلتی ہیں دیکھیں اگر آئیسس کے پیچھے کوئی حکومتی ادارہ ہوتا وہ اتنی جلدی ان کی جو ہے خلافت گرتی نہ سو کارڈ ٹھیک ہے جس طریقے سے وہ گرے ہیں اس کا مطلب یہ کیونکہ پیچھے لوگ ہیں آپ مجھے بتائیں حماس کا کلا کما کیوں نہیں ہوتا حزباللہ کا کلا کما کیوں نہیں ہوتا یہ جو کشمیری گروپ ہیں ان کا کلا کما کیوں نہیں ہوتا طالبان کا کلا کما کیوں نہیں ہوا اسی لیے نہیں ہوا ان کا حشر وہ نہیں ہوا جو دائش کہتا کیونکہ ان کے پیچھے ریاستی ایکٹرز ہیں نا ایران ہے پاکستان ہے دیگر آل ملک جو ہیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں یعنی سٹیٹ پیٹرنیج ہے ان کو اسی طریقے سے سعودی رب نے بہت زمانے تک جو ہے بہت سارے گروپ کو جو نہ سپورٹ کیا اور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیسس کے بیچھے آئی ڈونٹ ٹھنگ اس طرح سے ریاستی قوت ہے اور اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ وہ صرف ان حالات میں آپریٹ کرتی ہے کہ جہاں پر کیاوس ہوتا ہے جہاں پر ٹرنزیشن ہوتا ہے ویکیوم ہوتا ہے کوئی حکومتی ڈھانچے نہیں ہوتے اور ایک نیا گروہ جو ہے وہ کش مکش چل رہی ہوتا ہے جو اب ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں اب طالبان کے لیے کش مکش ہے کہ اس ملک کو چلائیں تو کیسے چلائیں تو وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جیسے کہ صدام حکومت کا تختہ الٹا تھا تو آئیسس کا جو پریڈیسیسر گروپ تھا جماعت تہین والجہاد اس نے جنم لیا تھا ذرقاوی نے جو گروپ بنایا تھا جو آئیسس کا بانی اس کے بعد جب وہ کیسے آئے سیریا میں آئیسس کیسے آئی کیونکہ پریزیڈنٹ اصد کے خلاف بہت ساری بہت بڑی بغاوت ہوئی اور جو مشن کی علاقہ جات تھے آہ سیریا کے وہ حکومت کے رٹ سے باہر ہو چکے تھے ٹی ٹی پی کیسے آئی کیونکہ حکومت کا رٹ ختم ہو گیا تھا سو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیسس کا جو آئیسس اس موڈل سے نہیں چلتی ہے ہاں فائدہ ضرور اٹھاتی ہے ان کے تعلقات ضرور ہوتے ہیں حکومتی سطح کے اوپر لوگوں کے ساتھ جو ان کے ہمنواہ ہوتے ہیں یا ان کے بزنس ڈیلرز ہوتے ہیں کیونکہ اسلاح خرید نہ ہوتا ہے چیزیں خرید نہیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک پلٹیکل ایکانومی ہے نا ایک کامرس ہے تو اس کامرس کو چلانے میں انہوں نے اب وہ مطلب جو ہے جنت سے تو ان کے لیے نہیں آئیں گے نا مطلب چیزیں جیسے وہ اپنا جو ان کی جو ڈسکورس ہے اس میں تو وہ جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ اس ہی مارکٹ سے وہ بھی چیزیں اٹھاتے ہیں جس مارکٹ سے دوسرے ایکٹر چیزیں اٹھاتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو سینٹل ایشیا کو افغانستان کو آئیسس کے سے مزید کتنا خطرہ ہے چونکہ یہ تو دنیا نے پرسیو کر لیا تھا کچھ سال پہلے کہ شاید اب اس ریجن میں اتنی بڑی اسلامیس کوتیں نہیں رہیں مگر اب ایک نیا خطرہ آ گیا تو یہ خطرہ اب پریسائزلی ساؤٹ ایشیا میں بھارت میں پاکستان میں اور سینٹل ایشیا میں کس طرح محسوس کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ ابھی تو ایسا نظر نہیں آتا کہ آئیسس جو ہے وہ انقریب پاکستان کے کچھ علاقوں سے میں اور پھر افغانستان کے اندر کے حدود اربے میں جو دشتگردی کر رہی ہے اس سے زیادہ کوئی کہیں آگے بڑھے گی ہو سکتا ہے سینٹل ایشیا کے جو ہے ریاستوں میں آہ وہ گھج جائے کسی پوائنٹ پہ اسی وجہ سے وہ متحرک ہوئی ہیں وہ ریاستیں وہ طالبان کے ساتھ دیل کر رہی ہیں کہ اچھا چلو ان کے ساتھ لینڈین رکھو تاکہ یہ جو ہے ایسے اناثر کو یہ طالبان ہمیں پسند نہیں ہیں کیونکہ ان کا زیادہ فرق نہیں ہے وہ آئیسس سے کچھ باتوں پر اقتلاف ہے لیکن مجموعی طور پر آئیڈیالوجی وہی ہے لیکن ان سے بزنس کی جا سکتی ہے ان سے دنیاوی لینڈین کیا جا سکتا ہے آئیسس سے نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ آئیسس زیادہ ریڈکل تو اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ جڑے میں ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم خطرہ تو ہے کہ اب یہ ایک بڑا دلچسپ اور جو ہے آئیرانک قسم کا سیچویشن ہے کہ آئیسس اور سیولائزڈ ورلڈ کے درمیان طالبان ہیں یعنی یہ اس سے جو ہے وہ بتا دیکھیں صورتحال کتنی وہ جو ہے کس نیج پہ آگئی ہے کہ اب دنیا طالبان پہ انحصار کر رہی ہے کہ وہ جو زیادہ ریڈکل جہادی گروپس ہیں اس سے دنیا کو طالبان بچائیں اور طالبان جو ہے اس اس جو ہے پرسیپشن کا بھرپور فائدہ اٹھا ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں بیسکلی کہ بھئی اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو یہاں تو دائش آ جائے گی ٹھیک ہے آپ ہمیں پسند نہیں کرتے ہمارے جو ہے آئیڈیالوجی کو پسند نہیں کرتے ہمارے طرز و طور طریقوں کو پسند نہیں کرتے تو یا ہم سے ڈیل کر لیں یا آئیسس سے ڈیل کر رہے ہیں تو ایک طرح سے دنیا کو بلیک میل کر رہے ہیں کسی طریقے سے کیونکہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو ایک طرح سے دائش کا ہونا وہ طالبان کے فائدے میں ہے یعنی ایک طرف تو وہ دشمنی ہے طالبان یہ نہیں چاہیں گے کہ دائش اتنی بڑی ہو جائے کہ کہیں ان کو بھگانا دے ان کے لوگوں کو اپنی طرح نہ بلالے اور اندر سے طالبان کھوکلے ہو جائے لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو ہے یہ طالبان زیرو ہو جائے اسیم کرتے ہیں کہ زیرو ہو سکتی ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے ان سیگنفیکنٹ ہو جائے کہ جہاں دنیا جو ہے وہ جو اس وجہ سے خوف سے ہمارے ساتھ ڈیل کر رہی ہے وہ یہ نہ ہو کہ کہیں یار جو ہے یا کوئی تائش وائش نہیں ہے یہ صرف طالبان ہیں اور یہ جو ہے ہمیں بسیکلی چونہ لگا رہے ہیں اور جو ہے تم جانا اور تمہارا کام جانا ہے یعنی ان کی امپورٹنس نہ ختم ہو جائے طالبان کے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ اس لیے طالبان کے لیے ایک حد تک دائش کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس سے ان کا کاروبار چل رہا ہے یہ ایران کے ساتھ بھی یہی سنسلہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ایک جیو سیکٹیرین جو ہے لڑائی ہے ایران اور جو ہے وہ آئیسس آپس میں دشمن ہیں لیکن فرض کریں اگر وہ آئیسس نہ ہو تو ایران کا بھی کام نہیں چلتا نا ابھی دیکھیں ایران نے جو ہے اس طریقے سے اپنے جو ملیشیہ سے ان کو تیار کیا جب وہ انہوں نے اپنی سو کارڈ کلافت کا اعلان کیا تھا اس کے بعد ہوئی نا جنہوں نے بہت اثر اور سوخ دیا طالبان کو تو اب ساری ایران کو ایران کے اندر جو ان کا جو لیوریج ہے بہت بڑھ گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے جو دشمن بھی ہوتے ہیں ان کو انہیں ایک دوسرے سے فائدہ بھی ہوتا ہے ان کے ہونے سے ایک دوسرے کو فائدہ ہے تو اگر فرض کریں اب جیسے پہنے ہم بات کر رہے تھے کہ طالبان تو اب اس طرح سے ریڈیکلزم نہیں پھیلا رہے جس طریقے سے اب آئیسس پھیلانا چاہتے ہیں let's say کہ آئیسس جو ہے حکومت میں آجتی ہے طالبان کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے یا وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت پھر ان کو مصیبت پڑے گی کہ بھائی اب جو ہے ہم کیسے چلائیں کیونکہ آپ ایک حد تک انسرجنسی کو لے کر جاتے ہیں انسرجنسی کس لیے کوئی ایکٹر کرتا ہے وہ تو ایک ٹول ہے نا انسرجنسی حدف کیا ہے حدف یہ حکومت حاصل کرنا حکومت کا یہ ہے کہ جب حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے جو آپ کے جو بیہیوئر ہے اس کو چینج ہونا پڑتا ہے اگر آپ کا بیہیوئر چینج نہیں ہوتا اور آپ جو ہے اپنے لوگوں کو اس کے بعد آپ کو خود آپ کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کے لوگ اتنے ریڈیکل نہ ہو اب جو طالبان کیا کر رہے ہیں ان کو مصیبت کیا پڑے ہوئے ہیں طالبان کی مصیبت یہی ہے کہ بھائی یہ جو فائٹر ہم نے جن کو ہم نے مطلب اٹریکٹ کیا ریکروٹ کیا اتنے سال اپنے ہمارے ساتھ رہے جنگیں لڑی ان کے بہت سارے لوگ ان کے دوست یار احباب رشتدار مارے گئے لیکن یہ اب بھی ہمارے ساتھ ہیں کیوں ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ ہم نے ان کو لارا لپا لگایا ہوا تھا کہ اسلامی حکومت آجائے اسلامی حکومت کیا ہے عورتوں کو پردے میں ڈال دیں گے کیونکہ اسلامیس کا کام ہی کیا ہے سب سے پہلے وہ عورتوں کو جو ہے وہ نظر بند کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ جو ہے ان کے پاس کوئی مطلب کوئی سوفیسٹیکیٹڈ انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے نا گووننس کی کہ جی بے آئی آئی چل رہی ہے اور بے آئی آئی اس وجہ سے کیونکہ عورتوں پردے میں نہیں تو وہ عورتوں کو بند کر دیتے ہیں اب مسئلہ یہ کہ آپ نے بیس سال تک لوگوں کو اسی جو ہے یہ چورن چٹایا ہے اور ان کو ان سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے بہت سارے لوگ ان نے اپنی جان دے دی طالبان کے لیے اور خود بھی مر گئے اور لوگوں کو بھی مار دیا لیکن جو بچ گئے ہیں وہ بہت سارے اب ان سے آپ کیا کہیں گے کہ نہیں یار اب ہم نے ارادہ سکول کھولنے والے ہیں جو نا خواتین کے لیے اب خواتین جو ہیں وہ بزار میں بھی کام کریں گی حکومت میں بھی کام کریں گی سیبل سوسائیٹی بھی ہوگی وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ تو یہ بڑا مصیبت ہو جاتی ہے کہ اگر ایک ایک ایکٹر جو ہے اگر ایک ایکٹر کے لیے حالات تبدیل ہو جائیں تالبان کے لیے حالات تبدیل ہو چکے ہیں تالبان کے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی چیلنج کا سامنا ہے ان کو کہ کیسے وہ حکومت بھی کریں کیسے وہ جو حکومت کے جو سمرات ہوتے ہیں پیسہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو پھر یہ کہ نیچرل ہے کہ آپ کی لائف سٹائل بدلتا ہے پہلے آپ جو تھے وہ انسرجنٹ فائٹر تھے آپ جو ہے اگر آپ مجھے دو منٹ کی اجازت دیں تو میں ذرا یہ ایک پوائنٹ بنا لوں یہاں پہ کہ یہ فرض کیجئے کہ آپ جو ہے کوئی ایکس ملہ تھا جو کہ کسی جو ہے کندہار کے کسی ایک خاص علاقے کا انچارج تھا تو وہ ایک اندہار کے تو اس زمانے میں وہ جو ہے وہ سادہ روٹی کھاتا تھا اس کے نیچے تیس چالیس لوگ تھے اس کے پاس اوپر سے اتنا بجٹ تھا اس سے کچھ اسلاح خرید دیا کچھ تنخواہیں دے دی تو اس کی زندگی جو تھی وہ بڑی سادہ تھی تو اس وقت وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھو ہم قربانی دے رہے ہیں ہم جو ہے مطلب یہ ہمارے جو مخالفین ہیں جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں یہ نہ صرف جو ہے اسلام سے جانا فارق ہیں یہ ظالم بھی ہیں یہ لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں ایکنومک استحصال کر رہے ہیں خود بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں امیر ہیں اور باقی عوام غریب ہیں اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم عوام کے قریب ہیں کیونکہ ہم عوام کے ساتھ رہتے ہیں سادہ کپڑے پہنٹے ہیں سادہ کھانا کھاتے ہیں سادہ گھروں میں رہتے ہیں ہم کوئی نہیں اب اچانک اسی گروہ کے پاس بے شمار پیسہ آ جاتا ہے اب بے شمار جب پیسہ آتا ہے تو پھر انسان کا لائف سٹائل بدلتا ہے پھر وہی جو کمانڈر تھا جو کندہار کے اندر جس کے نیچے تیس لوگ تھے اب وہ پولیس چیف بن گیا اب پولیس چیف کا مطلب یہ کہ ان کو گاڑی بھی مل گئی ہے گاڑی کے بغیر گزارہ نہیں ہے دفتر بھی مل گیا ہے دفتر بھی ٹھیک تھاک ہونا چاہیے اور جو ہے اب جو ہے پیسہ بھی زیادہ ہے اور پھر یہ ہے کہ اب ان کے بچے جو ہیں وہ اور خاندان جو ہے اچھا کھا رہے ہیں اچھا پہن رہے ہیں اچھا پی رہے ہیں تو لوگ پھر وہ آپ جو ہے اس چیز کو آپ نے نیگٹیف کے طور پر پیش کیا ہوتا ہے جو قدرتی عمل ہوتا ہے جب آپ کے پاس وہ آتی ہے تو پھر جو ہے آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں ابھی میں نے جو ہے وہ جو قوز ہے اس کے اسے انحراف نہیں کیا تو کیسے آپ کیسے کریں گے کیسے اپنے جو جو آپ کا جو جو نیچے آپ کے لوگ ہیں آپ نے ان کو بھی خوش رکھنا ہے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں تم بھی کھا لیکن سب کو نہیں دیا جا سکتا پیسہ تو جن جن تک ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوگا نا یہ مطلب بڑی جو ایڈوانس انڈسٹریلائز ڈیماؤکرسیز ہیں جو ریگن رونلڈ ریگن تھے سابق صدق تھے وہ ٹرکل ڈاؤن ایکنومکس کی بات کرتے تھے کہ جب آپ جو ہے جو ان کا فلسفہ ہے ایکنومک اگر اس پہ چلیں تو بل جو ٹرکل ڈاؤن کرے گی دولت اور جو سوسائیٹی کے نیچلے طبقات ہیں وہاں تک پہنچے گی سب کو جو ہے سب جو ایکنومک پراؤگرس کے سمرات کا سب فائدہ اٹھائیں گے لیکن ہوتا نہیں ہے بہت سارے طبقات جو ہیں وہ استحصال کا شکار ہوتے ہیں یا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ لوگ ہیں اور وہ لوگ جو ہیں ان کو آئیسس کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ اب کرپٹ ہو گئے یہ جو کرپشن آتی ہے وہ کیسے آتی ہے کیونکہ جواب کے اس پیسہ آتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا یار پہلے تو آپ بڑی سادہ زندگی گزار رہے تھے پہلے تو آپ اللہ اللہ کرتے تھے اب آپ جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں اب آپ کے پاس بڑا گارہ آگیا ہے اب آپ نے کپڑے بھی اچھے پہننے شروع کر دی ہیں اب آپ کو شان اور شوقت اور اب آپ کی آؤ بھگت ہوتی ہے کیمرے کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ دنیا ٹریول کرتے ہیں آپ کو لوگ آؤ بھگت کر رہے ہیں تو اب تو آپ جو ہے وہ کرپٹ ہو گئے ہیں دنیا دار ہو گئے ہیں دنیاوی ہو گئے ہیں تو آپ نے جو کاؤز تھی اسلام اس کو پسے پشت پھینک دیا ہے یا بالکل اس کے ساتھ انعراب کر دیا ہے یہ چیز ہے طالبان کا اس وقت بہت بڑا سٹرگل اور یہی چیز تھی آئیسس کا بھی یہی پرابلم تھا آئیسس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کمپرمائز نہ کیا جائے اور کمپرمائز نہ کرنے کی وجہ سے پھر اس کو آلٹیمٹلی جو ہے نقصان ہوا تو یہ ایڈیالوجیکل گروپس کا کننڈرم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کمپرمائز کریں تو بھی نقصان کا جو ہے رسک ہے اور اگر نہ کریں تو بھی تباہی آپ کے دروازے پر دستق دے رہی ہوتی ہے تو یہ وہ کہتے ہیں انگریزی میں ڈیمڈ ایف یو ڈو ان ڈیمڈ ایف یو ڈونٹ آپ نے بہت اچھے انداز سے جیسے sum up کیا یہ واقعی ایک ایسی complicated situation ہے جس میں ہمیں ایک طرف تو لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو compliment بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو indirectly فائدہ بھی دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بھی situation واقعی بہت complicated ہے میں بالکل آخر میں مختصر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی جی ٹوانٹی کی conference میں ہم نے غور کیا کہ ان کے حوالے سے world leaders نے کوئی بہت زیادہ بات چیتیں کی تھوڑی سی بات چی ہوئی ہوئی افغانستان میں humanitarian crisis جو افغانس کے لیے ہے اور طالبان کی جو آگے بننے والی اگر کوئی potential حکومت ہے اس کے حوالے سے تو اس کو آپ sum up quickly کیسے کریں گے اس کو دیکھیں بہت آسان ہے افغانستان اب priority کی اس list پہ نہیں ہے globally افغانستان کیوں تھی priority کیونکہ امریکہ بیٹھا ہوا تھا اگر امریکہ نہ جاتا تو imagine کریں کہ 9-11 کے بعد بن لادن اور القاعدہ امریکہ کو مل جاتی کسی طریقے سے اور ان کو طالبان کے خلاف جنگ نہ کرنی پڑتی طالبان افغانستان کی کیا حیثیت ہونی تھی اس سے پہلے بھی کوئی دنیا ڈیل نہیں کر رہی تھی بعد میں بھی اس نے کوئی ڈیل نہیں کرنا تھا اب 20 سال کے گزرنے کے بعد امریکہ کہتا ہے بھائی کہ بہت ہو گیا امریکہ نکل آیا تو لوگ کی اب سب کو جیسے میں نے پہلے آج کیا کہ ایک سکراملنگ چل رہی ایک پسوڑی پڑی رہی ہے کہ بھائی کس طریقے سے اس کو manage کریں لیکن وہ کچھ مل گئی جی ٹونٹی کے لیول پہ نہیں ہے جی ٹونٹی کے لیول کی اوپر اور بہت ساری ایشوز ہیں climate بہت بڑا ایشو ہے climate کے جو آج بھی financial times کی report ہے کہ دو ہزار ستر میں جبکہ آبادی نائن بلین ہوگی تو انہوں نے map ایشو کیا ہے کہ قوم سے دنیا کے علاقے ہیں کہ جہاں پر temperature اتنے بڑھ جائیں گے global warming کی وجہ سے کہ وہاں life کو sustain کرنا مشکل ہوگا وہ بہت ہی تشویشناک خبر ہے خطرناک خبر ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ priority ہے اس وقت جی ٹونٹی کی وہ priority ہے اس وقت COP26 ہو رہا ہے کیونکہ پورا climate change کی اوپر جو ہے وہ ایک conference ہو رہی ہے کئی ہفتوں پہ وہ چلے گی لیکن جو سربرہان مملکت ہیں جو بڑی طاقتوں کے تو وہ already جو ہے اس کے اوپر گفتشنید کر رہے ہیں یہ ایک ongoing چیز ہے پھر اب ہم یہ covid سے پوری طریقے سے باہر نہیں آئے پھر یہ ہے کہ اگر ہم نے covid کو medically جو ہے deal کر لیا ہے اب یہاں پر امریکہ اور کینیڈا میں وہ third doses لگ رہی ہیں وہ booster shots ان کو کہتے ہیں لیکن جو نقصان ہوا ہے مالی نقصان ہوا ہے economic جو نقصان ہوا ہے covid کی ویسے اس کو جو ہے وہ حل کرنے میں time لگے گا وہ priority ہے اس کے علاوہ جو ہے جو بہت سارے ملکوں کے اندر جو domestic انتشار ہے آج ہمارے ہاں ورجینیا کے اندر امریکہ کے اندر elections ہو رہے ہیں آج وہ دوہزار اکیس کے election ہیں اور سبائی لیول کی اوپر کچھ ہو رہے ہیں ورجینیا کا election بہت اہم ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ governor کا election ہے اور جو Democrats ہیں وہ ان کا ایک نیا candidate ہے تیری مکاولیف جو پرانے governor تھے ریالف نورتم ہو جا رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں لین ینکن ہیں جو کہ Trump کے supporter ہیں اور Republican Party سے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ جو ہیں وہ اندرونی طور پہ بہت بڑی بڑی طاقتوں کو دیکھ اورس کر رہی ہیں کہ اندرونی طور پہ ان کے کیا حالات ہیں اب یہاں پر جو ہے healthcare کا issue ہے مہنگائی کا بھی issue ہے وہ level نہیں ہے جو کہ پاکستان یا کسی third world country میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہے تو صحیح نہیں آپ ہے تو جب ایسے حالات ہوں تو افغانستان کو کون یاد کرے گا اسی وقت یاد کرے گے جب بم کا دھماکہ ہوگا بہت شکریہ کامران بخاری صاحب دعا ہماری یہ ہے کہ بم کے دھماکے کم سے کم ہو دنیا میں مگر بدقسمتی سے بم کے دھماکے وہی پر ہو رہے ہیں جہاں پر انسانیت پہلے ہی بہت ابطریقی صورتحال سے دوچار ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے میں وقت دیا آج ویوز باتی سن رہے تھے کامران بخاری صاحب کی اور ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل کو اگر آپ ڈونیٹ کے بٹن پر پریس کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کا بیلہ تقلیف تجیزہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت ساتھ شکریہ